دوستو سید قائم علی شاہ جیسے سیاستدان اسمبلی میں بھی سوجایا کرتے ہیں تو چلیے آج آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے کچھ ایسے ہی مزاہیہ سین دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین دوستو پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف کا ایک پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ آپ نے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے اور جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم چور ہیں اس کے بعد شہباز شریف پوری پریس کانفرنس میں بار بار گلتیاں کرتے رہے دیل ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں دیل کیا کہتے ہیں وہ پلی باگن اس نوید اکرام نے ایک خریدوں میں رہا کہتے ہیں چلو خریدنے والا یہ من کے گیا پنجاب میں ابھی تک یہ نہیں آیا تھا یہ پنجاب میں آیا دوزر تیرہ نیممبر میں چھک بیس انہوں نے وہ لیئے ڈیٹس کہتے ہیں جنمن اپنا ڈیٹس لیئے وہ کہتا ہے کہ نمبر نائن دوستو یہاں پہ پارلی میٹ میں بہت ہی مزاہیہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے جس میں فواد چودری اور مشاہد اللہ کے درمیان اچھی خاصی نوک جوک ہو جاتی ہے جس میں مشاہد اللہ فواد چودری کو سنڈا اور ڈببو جیسے ناموں سے پکارتے رہے نمبر ایٹ دوستو بھونگیاں تو آپ نے بہت زیادہ سنی ہوں گی لیکن مولانا فضل و رحمان تو یہاں پہ کوئی سستہ نشا کر کے آئے ہوئے ہیں جو حضرت آدم سے فون کال کرنے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نمبر سیون دوستو پاکستان تحریک کے انصاف سے تعلق رکھنے والی شیری مزاری پارلیمنٹ میں ایاز صادق کو یار کہتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں موسیقا آپ نے مجھے یار کہتے ہیں میں نے نہیں کہا آپ نے کہا ہے میری مجھے کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے کہا ہے میں نے آپ کو کیوں کہوں گی یار آپ کو تو میں سپیکر کہتے ہو میں اس کو کمیٹی میں آپ نے ابھی پھر کیا کہا ہے مائک کھولے ان کا پلیز کھڑی ہو جی آپ نے میرے سے پوچھا میں نے کہا میں آپ کو نمبر 6 دوستو ایک مرتبہ پی ٹی ای سے تعلق رکھنے والی در تاج گل سینٹ میں بولنا شروع کرتی ہیں تو سادک سنجرانی کو جواب دیتے ہوئے ذرا ان کی حاضر دماغی چیک کریں زر تاج گل کے اس حاضر دماغی پہ ایک لائک تو بنتا ہے نمبر 5 دوستو پاکستان پپلز پارٹی کے سید قائم علی شاہ سندھ اسمبلی کے اندر سوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں لیکن ایک دفعہ ان کا واسطہ بھین سے پڑ جاتا ہے حتی کے ایک دفعہ تو یہ محمود و عیاض کو بھی بھول جاتے ہیں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و موتا جو گنی ایک تھی تیری سرکار میں آئے تو سبھی وڈے سائیں کراچی میں پولیس جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کے دوران جوش خطابت میں شیر بھولے نمبر 4 دوستو عمران خان سے محبت اپنی جگہ لیکن زرتاج گل صاحبہ کا حال چیک کریں جو بارشوں کا کریڈٹ بھی اپنی ٹیم کو دینے لگ جاتی ہیں اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں بارش ہے اور برفباری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنی ازدفع ہوئی ہے اس کا کریڈٹ بھی میں اپنا آپ کو نہیں دے رہی مجھے پتہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں لیکن میں اپنا آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہی وہ میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی ہوں مارو مجھے مارو مجھے مارو مارو نمبر تھری دوستو سید قائم علی شاہ تو اپنی جگہ پہ لیکن چہباز شریف تو محمود و عیاس کو سف کی بجائے بس میں سوار کر دیں گے نمبر ٹو دوستو یہاں پہ پاکستان پپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری اپنی ہی پارٹی کا نعرہ بھول جاتے ہیں نمبر ٹو دوستو جیسے کہ میاں نواز شریف ایک مرتبہ شاید بیماری کی حالت میں پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن یہ اپنی ناک ساف کرتے ہوئے اسی جگہ سے اپنا موں بھی ساف کرنے لگ جائیں گے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ اللہ کے فضل سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر اس کردار سے اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ یہ اسٹیبلشمنٹ کہ لوگوں جنٹے میں ساڑے سار گنٹے میں پانچ میں وہ لہور سے اگر آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ سیمن پیکٹی لگائی ایک اور بھی ساف تھے تو ہم نے وہاں سے وہاں خریدے ایک آل دیئے تو دوستو یہ تھے کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والے پاکستانی سیاستدانوں کے کچھ ایسے مزاہیہ واقعات جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ کی حصی نکل گئی ہوگی تو ان سم میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ فنی لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں اور انسٹاگرام پیٹ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں